اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو دو ایسے ملکوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا ملک زیادہ بہتر ہے کمائی کے لحاظ سے یا رہنے کے لحاظ سے سستہ کون سا ملک ہے ایک ہے ساؤتھ کوریا اور دوسرے ہے سویڈن پہلے اگر میں بات کرتا ہوں سویڈن کی تو سویڈن ناؤتھ یورپ میں واقعہ ہے فنلین اور ڈنمارک جو ہیں وہ اس کے پروسی ملک ہیں جو کہ دونوں بہت امیر ہیں یہ یورپ یونین کا رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے اس کی پاپولیشن ابھی صرف 9.98 ملین پیپل ہے جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے اور اگر رکبے کی بات کی جائے تو 4,5,295 پر سکوائر کلومیٹر اس کا ٹوٹل رکبہ ہے اور اب میں اگر ساؤتھ کوریا کی بات کی جائے تو یہاں پر جب ورلڈ وارڈ 2 ہی تھی جپان میں تو اس وقت تک تو یہاں پر بادشاہ چلتی تھی مگر ورلڈ وارڈ 2 کے بعد یہاں پر جمہوریت آگئی ہے جو کہ ابھی عبادی اگر دیکھی جائے 2018 کے مطابق تو 51.16 ملین لوگ جو ہیں اس ملک میں عبادی کے لحاظ سے رہتے ہیں ساؤتھ کوریا کے رکبے کی بات کی جائے تو 1,210 پر سکوائر کلومیٹر یہاں کا رکبہ ہے اگر حساب لگائیں تو یہاں پر بھی عبادی بہت کم ہے اور رکبہ بہت زیادہ ہے اگر بات کرتے ہیں ہم کرنسی اور ویجز کے بارے میں تو سویڈن میں چلتا ہے کرونا اور کرونا برابر ہے 0.12 ڈالر ہوں تو پھر وہ 1 کرونا بنتا ہے اور ساؤتھ کوریا میں چلتا ہے وان جو کہ تقریباً 1200 وان ہوں تو پھر 1 ڈالر بنتا ہے اور ویجز کی بات کی جائے تو وہاں پر تقریباً اگر ڈالر کے حساب سے بتاؤں تو 3500 سے 3600 ڈالر جو ہیں ایک مہینے کی لیور کی سیلری نکل جاتی ہے وہ ساؤتھ کوریا میں نکل جاتی ہے تقریباً 2200 سے 2500 ڈالر اگر ڈالر میں بتاؤں تو ساؤتھ کوریا میں ویجز مطلب کم ہے اور سویڈن میں ویجز بہت زیادہ ہے اور اگر دونوں ملکوں کی اکنومی کی بات کی جائے تو سویڈن دنیا کا پاور وینک اس لیے مانا جاتا ہے کہ دنیا کی گیاری بڑی جو معیشیت ہے وہ جو ہے سویڈن ہے اور کسی بھی ملک کی ترقی یا وہاں کی اکنومی پاور دیکھنے کے لیے دو ہی مین ایشو ہوتے ہیں ایک جی ڈی پی پر کیپٹا دیکھا جاتا ہے اور دوسری وہاں کی اکسپورٹ دیکھ جاتی ہے تو اگر ہم سویڈن کی جی ڈی پی پر کیپٹا میں بتاؤں تو تقریباً پانچ سو دس بلین یو ایس ڈالر جو ہیں وہ یہاں پر جی ڈی پی پر کیپٹا ہے وہ یہاں کی اکسپورٹ کی بات کی جائے تو تین سو چالیس بلینز ڈالر جو ہے ایک سال کی یہاں پر اکسپورٹ ہے اور یہاں پہ ایکسپورٹ کی زیادہ جو انحصار ہے وہ یہاں پہ پیٹرول بہت زیادہ نکلتا ہے اور یہاں کی ذرات جو ہے وہ بھی یورپ میں ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ تین سو چالیس بلیونز ڈالر جو ہے پر سال کی پر ایئر کی جو ہے نا یہاں کی ایکسپورٹ ہے اور بات کی جائے ساؤتھ کوریا کی تو ساؤتھ کوریا ایکنومی پاور ہے ساؤتھ کوریا شروع سے امیر نہیں ہے بلکہ یہ پچھلے تیس سال سے ترقی کی راہ پر چلا اور اب یہ دنیا کے تیرمی بڑی سپر پاور بن چکا ہے ایکنومی کے لحاظ سے پہلے یہاں پہ بادشاہت تھی تو یہ غریب تھا اب جو ہے یہ بہت زیادہ امیر ہو چکا ہے دوزہ ستنہ اٹھارہ میں مطلب پچھلے تیس سال سے یہ امیر ہوتا جا رہا ہے یہاں کی جی ڈی پی ریشو اگر بات کی جائے تو 1.41 ٹریلین ڈالر ہے اور یہاں کی سپورٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر زیادہ میکینیکل فیلڈ کا کام زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ موبائل جیسے کہ گاڑی جیسے کہ مشینری جیسے کہ اس طرح کے میکینیکل کام یہاں پر زیادہ ہوتا ہے بات کی جائے اخراجات کی کہ کون سے ملک میں مہنگائی ہے اور کون سے ملک میں مہنگائی نہیں ہے تو یہاں پر ساؤتھ کوریا میں سویڈن کے مقابلے میں 12 پرسن جو ہے وہ فوڈ جو ہے وہ سستہ ہے اگر گھر کی بات کی جائے تو ساؤتھ کوریا گھر کے معاملے میں کافی مہنگا ہے تقریباً چونتیس پرسن جو ہے وہ گھر مہنگا ہے کلاؤس جو کپڑے ہیں وہ ساؤتھ کوریا میں دو پرسن مہنگے ہیں ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پچیس پرسن جو ہے ساؤتھ کوریا میں مہنگی ہے مطلب یہ ہے کہ بس ٹرین اور ٹیکسی جو ہے وہ ساؤتھ کوریا میں مہنگی ہے وہ سویڈن میں سستی ہے پرسنلی کیئر کے بات کی جائے تو وہ بھی جو ہے سویڈن میں مہنگی ہے اور ساؤتھ کوریا میں سستی ہے اور اگر میں بات کروں آخر میں انٹیٹمنٹ میں انٹیٹمنٹ بھی سویڈن میں تقریباً 16 پرسن مہنگا ہے وہ ساؤتھ کوریا میں سستہ ہے اگر ٹوٹل روزمارہ کی زندگی کے ٹوٹل ایسٹیمنٹ لگایا جائے تو سویڈن تیدہ پرسن تیدہ پرسن تک جو ہے وہ مہنگا ہے ساؤتھ کوریا اس کے مقابلے میں سستہ ہے مگر سیلری وہاں پہ تقریباً ایک ازار ڈالر زیادہ ہے یہ بھی دیکھا جائے اور آپ نیچے کمیٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا ملک پسند آیا ہے اور کون سا ملک جانا چاہتے ہیں میں انشاءاللہ کوئی اور نئی ویڈیو نئے ٹوپک کے ساتھ لے کر رہوں گا ویڈیو پسند آئیے تو آپ لائک کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں خیال رکھے گا اللہ حافظ